بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت خواجہ اگری انواز رحمت اللہ تعالیٰ کی کرامات اور عجی پال یوگی کا مسلمان ہونا آئیے دوستو جانتے ہیں ان دونوں کے مقابلے کو اور اس خوبصورت ویڈیو کو پورا اور آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر ضرور کریں اور اس کو لائک ضرور کرنا دوستو اجمیر میں اسلام کے تیجی سے فیلنے پر پرتویرات چوہان کو بہت چندہ ہو گئی تھی اس لیے اس نے حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے لیے اپنے خاندانی گروہ کی مدد لی جس کا نام عجی پال یوگی تھا عجی پال ہندوستان کا سب سے بڑا عربہ کمال جادو کرتا جو اجمیر کے پاس ہی جنگل میں رہتا تھا راجہ نے بلا کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا سبحال اسے سنا دیا عجی پال یوگی نے حضور کے ان معمولی کرامات کو ہاتھ کی صفائی اور نظر بندی سمجھا اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ اس فقیر کو یہاں سے نکال دوں گا مرک چھال پر بیٹھا اور اپنے سبی شاگردوں کو ساتھ لکر انہ ساگر کی طرف روانہ ہوا وہاں سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ تھیرے ہوئے تھے شیطانوں کا یہاں لشکر اڑن شیروں پر سوار ہاتھوں متے اجگروں کے کوڑے لیے ہوئے جنگلیوں کی طرح چلاتے چلاتے انہ ساگر کے کنارے آ جمع ہوئے حضور گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے نئے مسلمان شاگرد اس شیطانی لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے اسی وقت آپ نے اپنی انگلی سے لکیر کھیج دی اور فرمایا اس کے باہر نہ جانا محفوظ رہو گے اجے پال اور اس کے چیلوں نے اپنے ہاتھوں سے جادو کے اجگر چھوڑ دیئے جو حضرت کی طرف بہت تیجی سے لکے کیب کے ناکام ہونے سے جادوگر نے آگ برسانا شروع کر دیا مگر اس آگ نے بھی سرکار گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ اور آپ کے ساتھیوں پر کوئی اثر نہیں کیا بلکہ وہ آگ واپس لوڑ گئی اور اس سے جادوگر ہی جل کر خاک ہونے لگے جب ان کا کوئی کرتب کارگر نہ ہوا تو اجے پال نے تیج کیا کہ آسمان پر پہنچ کر وار کیا جائے تو وہ آسمان کی طرف اڑھنے لگا تاکہ ہوا میں رہ کر حملہ کر سکے حضور خواجہ گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی نظر اس پر پڑی تو آپ نے اپنی جوتیوں کو اشارہ کیا کہ اس بیدین کو نیچے اتار لائے جوتیوں نے اڑان بھری اور آن کی آن میں اجے پال کے سر پر پہنچ کر تلہ تل پڑنے لگی تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں کہ جوتیاں اجے پال کے سر پر مسلط ہیں اور اس کو تلہ تل پڑ رہی ہے اور وہاں لاچار نیچے اترا چلا آ رہا ہے آخر کار گھمنڈ کا سر نیچے ہوا اجے پال کی آنکھوں سے اب پردے اٹھ چکے تھے اور اس نے سمجھ لیا تھا کہ جادو کرنا بیکار ہے آج تک جادو سیکھنے میں زندگی پر بات کی اس لئے آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور معافی مانگی حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا کر کے اسے معاف کر دیا اور وہاں سچے دل سے مسلمان ہو کر آپ کے چاہنے والوں میں شامل ہو گیا حضور خواجہ حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا اس کے باقی چلے بھی مسلمان ہو گئے وہ جتنے آدمیوں نے کنارے پر یہ گھٹنا دیکھی وہ سب بھی مسلمان ہو گئے اجے پال یوگی کی ایمان لانے کے بعد حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں التجا کی کہ حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مداریز اعلیٰ سے آگاہ فرمائے آپ نے مسکرہ کر فرمایا آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کرتے ہی اس نے دیکھا کہ تمام حضابات پردے اٹھنا شروع ہو گئے اور عالم برزق آسمان اور یہاں تک کی عرش آزم تک کی سیر کرا دی جب اس کی تربیت سیر ہو گئی تو حکم دیا کہ آنکھیں کھولو آنکھیں کھول کر حضور کی قدموں پر گر پڑا حضور نے محبت سے اسے اٹھایا اور اتنا زیادہ کرم فرمایا کہ اسے اولیاء کے درچے تک پہنچا دیا اب اس نے ایک اور التجا پیش کی کہ میں حیات عبدی کا طالب ہوں حضور نے بارگاہ خداوندی عرض گزاری کی جس پر شرف قبولیت حاصل ہو گیا کہا جاتا ہے کہ عبداللہ جندہ ہے اور بھولے بھٹکے مسارفیروں کو راستہ بتاتے ہیں اجمیر اور ان کے آس پاس کے لوگ انہیں عبداللہ بیابانی کے نام سے پکارتے ہیں ناظرین آپ کو کسی لگی یہاں ویڈیو حضرت خجر بنواز رحمت اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں دوستو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور آپ کے اور اس ویڈیو کو دل کھول کا زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں اور آپ کے اپنے چنل اللہ دین کو ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن ضرور دبائیں ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن پانے کے لئے